فوٹبال دنیا کا مقبول ترین کھیل ہے اور ایک زمانے میں پاکستان فوٹبال گیم کا ایشین سوپر پاور تھا مگر اب یہ گیم جو ہے یہ کھیل جو ہے پاکستان میں گروپ بندی سیاست اور افراتفری کی کیکے کھا رہا ہے واہ 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 کیا آپ نے استعارہ استعمال کیا ہے کہ یہ گروپ بندی اور سیاست کی کیکے کھا رہا ہے یہ گیم اس استعارے میں درد دکھ چھپا ہے لیکن آپ کی تعریف نے اس درد کا مداواہ کر دی ہے فوٹبال کی جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے فیفا فیفا نے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کو موطلی کی وارننگ دے دی ہے دراصل پچھلے انیس ماہ سے فیفا کی کمیٹی پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے الیکشنز نہیں کرا سکی جس کے بعد پی ایف ایف اشفاق حسین گروپ کے لوگوں نے اشفاق حسین کی سربراہی میں فیفا فوٹبال ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے فیفا کی جانب سے یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آج شام تک یہ قبضہ نہ چھوڑایا گیا پی ایف ایف نے اگر اپنے تمام جو ہے وہ معاملات صحیح سیٹل نہیں کیے تو پی ایف ایف اپنے تمام حقوق کھو دے گا فیفا کی آرٹیکل تیرہ کی تحت میمبرشپ رائٹ نیشنل اور کرب فوٹبال ٹیمز کی بینوں لقوامی مقابلوں میں شرکت پر پانچ سے سات سال تک کی پابندی بھی لگ سکتی ہے اس سے پہلے 1994 میں بھی پاکستان پر چھے ماہ کی پابندی لگی تھی اب حکومت کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے بات کریں گے وفا کی وزیر برائے سینور بینوں صوبائی رابطہ فہمیتہ میزہ صاحبہ جو کہ پاکستان سپورٹس بورڈز کی پریزیڈنٹ بھی ہیں ان سے یہ معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے وہ ٹیکل کر رہی ہے اسلام علیکم فہمیتہ صاحبہ جی والیکم اسلام سبیند صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے تھوڑا سب مختصر جی 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 کنٹینیو کیجئے پلیز میں سب سے پہلے تو یہ آپ کے پروگرام کے آپ کے پروگرام کے ذریعے میں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یقیناً اس قسم کے ایکٹ کو ہم بالکل انڈوس نہیں کرتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی سپورٹ فیڈریشن ہوئے ہیں اور خاص طور پر یہ بھی یہ بلکل انڈپیننٹ ہے اٹانمس ہیں ایک کوٹ الیکٹڈ باڈی ہے اور جس نے یہ جو کچھ ہوا اور ہماری کیونکہ کوشش حکومت کی کوشش اور پاکستان سپورٹس بورٹ کے لیول پہ میری کوشش یہ تھی کہ میری بہت ساری میٹنگز ہوئیں ان سے پاکستان فورٹ بول فیڈریشن سے اور ہماری ان سی سے دونوں سے بہت ساری میٹنگز ہوئیں اور جس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے لیے کوئی امکبلی کوئی اس کا سلوشن نکالا جائے پہلے فیفا نے ان کو ایک سال کا ٹائم دیا تھا لیکن پھر خود ان سی کے اندر جو اپنے مسائل تھے اس کے بعد وہ ٹائم ایکسٹینڈ ہوتا گیا اور اب جو ڈیٹ دیوی ہے اس کے حوالے سے مجھے یہی تھا کہ امید تھی کہ ہم ہوففولی کہ بائے جون ہمارے پاس کوئی بھی الیکشن ہو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو ایک فیر طریقے سے ہو تو پھر ہم کم از کم ہماری یہ جو فوٹبال جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہر جگہ کھیلی جاتی ہے اور شاید سب سے زیادہ کھیلنے والی پاکستان میں سپورٹس میں فوٹبال ایک وہ گیم ہے کیونکہ میں تو خود اپنے سپورٹس کامپلیکس میں دیکھتی رہی ہوں ہر ایج کے گروپ کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ کس طرح فوٹبال کھیلتے ہیں اور ہمارے گراؤنڈز ان میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ صرف فوٹبال کھیلی جاتی ہے میں تو یہی چاہتی ہوں اس کا کوئی ایمکابل سلوشن نکلے یہ ایشو جو ہے یہ ہے تو کافی پرانا اور اس کے اندر کافی عرصے سے یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے فیصل صالح حیات صاحب تھے پہلے ان کی طرف سے کچھ ایشوز چل رہے تھے پھر اس کے بعد بھی یہ معاملہ چلتے رہے فیفہ نے پہلے بھی بین لگایا اب پھر ہم اس نیج پر آگئے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا اب تک اور خاص طور پر پھر یہ نوملائزیشن کمیٹی جو ہے وہ تو انتخابات کروانے کے لیے آتی ہے تو وہ کیوں نہیں کروارہی جی بہت شکریہ اویس صاحب کہ آپ نے اس چیز کی طرف نشاندی کی اور نہ صرف فوٹبال ہر فیڈریشن کا یہ حال ہے کہ اگر آپ پندرہ سال سے اگر دیکھیں کہ جتنے سپورٹس ہیں ہر ڈسپلین میں کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں پاکستان تو ان ملکوں میں ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے بتائے کہ ایشیا میں ہم فوٹبال میں کتنے آگے تھے ہم اس طرح ڈیفرنٹ گیمز میں ہم ہم اولمپکس میں ہمارے کھلاری گئے آج سارا برڈن ڈال دیا جاتا ہے فیڈرل گارمنٹ پہ حالانکہ اگر آپ پندرہ سالوں سے یہ سلسلہ دیکھیں اب آپ نے فوٹبال کا کہا یقیناً اس میں شخصیات کے آپس کے سیاسی جگڑوں پہ ہمارے پاکستان کے فوٹبال کے کھلاریوں نے سفر کیا ہے ہمارے بچوں نے اور جس کے لیے پہلے بھی بین لگا پہلے بھی یہی چیزیں آئیں پھر بار بار وہ الیکشنز ہوئیں اب جو تھی وہ سپریم کورٹ کے کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک الیکشن ہوئی ایک باڈی آئی برحال اگر اس کو فیفا نے ریکنائز نہیں کیا اور اس کے بعد بھی یہ مسئلے چلتے رہے اور میرے آنے سے یا اس حکومت کے آنے سے پہلے جو بھی یہ باڈی آئی وی تھی ان کو بھی ہم نے کلیرلی کہا کہ آپ کی الیکشن کیونکہ تب تک ہم اس بات کو وہ نہیں انڈوس کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو فیفا اور یہ سارا کے ایک ٹرانسپرنسی کا ہمیں آشورنس نہ آ جائے اور یہی وجہ تھی کہ جس کے لیے میں نے چاہا کہ اس اشیو کو ریزولف کریں کہ میں نے سیورل میٹنگز کی ان سے پاکستان فوٹبال فیڈریشن جو کوٹ کی ایک الیکٹڈ باڈی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دیکھیں میں یہ بتا دوں کہ یہ ہمارے انڈر نہیں آتی یہ حکومت کے انڈر نہیں آتی اور اب جب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ریزولف تو میں چاہتی ہوں تاکہ ہمارے ملک میں یہ پروموٹ ہو فوٹبال پروموٹ کی جا سکے اور ہمارے بچے کسی طرح بھی ایفیکٹ نہ ہو اس کے لیے کہ اس میں 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 اپنا رول کرتی آئی ہوں اور آج کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ گورنمنٹ نہیں کرتی لیکن عوام بچے جو ہیں وہ حکومت ہی کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ implement کرنے والی باڈی پھر وہی نظر آتی ہے اسی میں اتنی فورس اور پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک فیصلہ دے دے تو پھر اس پر کاروائی آگے کرنی ضروری ہے تو اب اس کا solution پھر ہے کیا اور آپ کیا سکھ پہلے بھی ان کو پارٹیز کو بٹھا کر بات چیت کروانے کے حق میں تھی اور عویشہ آپ نے یہی بات کی میں یہی چاہوں گی کہ میں اس باڈی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جون تک کا منڈیٹ دیا وا ہے ان سی کو جو بھی ان کو دی ہوئی یہ ڈیٹ اس تک کے لیے ان کو یہ ویکیٹ کرنا چاہیے ان کو یہ واپس ان سی کو دینا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو اور میری فیفا سے بھی یہ درخواست ہوگی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیفا شوڈ انشور کہ جو بھی یہ منڈیٹڈ ٹائم ہے یہ ان سی کو بھی انشور کرنا چاہیے کہ اس میں اب الیکشن ہو جائے سو ایک رول ان کا ہے اور ان کا ہے جن کے لیے میں دونوں سے بات کر رہی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے آپس کے جھگڑے میں کسی طرح بھی میرے بچے میرے پاکستان کے بچے ہمارے فوٹبال پلیئرز کسی طرح بھی سفر کریں اور ان کی وجہ سے ایک بین ایسا لگے کہ جو پاکستان کی فوٹبال کو دھجکہ پہنچے تو میں پاکستان فوٹبال فیڈریشن سے بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ ان کو جو منڈیٹڈ ٹائم ہے انسی کے پاس اس کے لیے ان کو خالی کرنا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے اور آپ جو سپورٹس پرسن سے انٹریک کرتی ہیں اور خاص طور پر جو ہماری ویمنز کی فوٹبال ٹیم ہے ویمن فوٹبال ٹیم کا تو ٹورنمنٹ بھی ہو رہا تھا وہ بھی منسوخ ہوا پتہ نہیں اس کا کیا سٹیٹ ہے تو ان کا اس وقت موریل تو بہت ڈاؤن ہوگا جی دیکھیں یقیناً ایسے جو بھی دھجکے لگتے ہیں اس سے بچوں کا موریل ڈاؤن ہی ہوتا ہے اور نہ صرف اس سپورٹ میں ہر سپورٹ میں اگر آپ دیکھیں ہر ڈسپلین میں اگر آپ دیکھیں تو یہی بچوں کے موریل ڈاؤن ہوتے کیونکہ یہ ان کی آپس کی پیرل فیڈریشنز فیڈریشنز کا اندر سیاست تو اسی وجہ سے ان یہ اس طرح انٹرنیشنل باڈیز اور ان کا وہ اس کی وجہ سے جو بین لگتا ہے برحال کیونکہ اس وقت تو کووٹ کی سیچویشن ہے ایک اوورال سپورٹس میں ایک جو ڈیلے ہو رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کسی طرح بھی یہ اور فردر وہ ہو ایک دفعہ کووٹ کی سیچویشنز ہم ٹیکل کر لیں میں آپ کی نولیج کے لیے بتا لوں کیونکہ ہمارے پاس ہم نے خاص طور پر سپورٹس بورڈ میں ایک کوچ بھی فوٹبال کے رکھے ہوئے ہیں اور جس کے لیے ہم گل گے چترال اور مختلف ایسے لیس ڈیولپٹ ایریا کی بچیوں کو لا کے وہاں پہ ہم نے ٹریننگ کرائی ہے کوچنگ کرائی ہے کیمپس لگوائی ہیں اور انسی اپنا کام کر رہی ہے باقی فیڈریشنز اپنا کر رہی ہیں لیکن سپورٹس بورڈ نے اس چیز پہ خاص طور پر توجہ دیتے ہیں کوچ کو بھی وہ کیا ہے اور ہم نے اپنے بورڈ میں ایک میمبر رکھا ہے فیڈریشن کا مقصد اس کا یہی تھا کہ ان ایشیوز کو ریزولف کیا جائے تو میری درخواست ہوگی پی ایف ایف سے بھی کہ ان کو جو منڈیٹیڈ ٹائم ہے اس کا ان کو ویٹ کرنا چاہیے ریسپیکٹ کرنا چاہیے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ فائنلی ایک اور چیز کہ سپورٹس کی جو پولیسی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ آگاہ کریں ناظرین بھی جو سن رہے ہیں ان کو بتائیے کہ سپورٹس پولیسی ہماری اس پر آپ کیا کہیں گی کیسی ہے کیا کام ہو رہا ہے اس پر مزید جی دیکھیں سب سے پہلے تو دو لاسٹ آپ کو یاد ہو کر کہ سپورٹس پولیسی دو ہزار پانچ میں آئی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد سے دو ہزار پانچ سے آج تک کیوں نہیں آئی اور خاص طور پر جب اٹھارویں ترمیم آئی اٹھارویں ترمیم نے سپورٹس منسٹری کو ڈیوالف کر دیا ریسورسز کے ساتھ ڈیوالف کر دیا تو کیا وجہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم جو کہ دو ہزار دس میں آئی تھی کہ اس کے بعد کوئی پولیسی کیوں نہیں دی گئی اس کو کیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک جلدی سے ہم کوئی پولیسی دے دیں اور ہم نے صوبوں سے انپوٹ لیا ہے ہم نے صوبوں سے بار بار یہ میٹنگز کی ہیں اور ان کو ایک گائیڈ لائن ان کے ساتھ ہماری میں ان کو دیتی رہی ہوں ان کے انپوٹ کے ساتھ ہم نے ایک پولیسی کے اوپر کام کیا ہے جو کہ ایک زیرو ڈرافٹ ہے اور ہم وہ پی ایم کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم فیڈریشنز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ہم کوچس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ہم کھلاریوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو اس لیے اور صوبوں کا انپوٹ اس میں بہت زیادہ ریلونس رکھتا ہے تو ہم ان سب کو سٹیک ہولڈرز کو لے کے انشاءاللہ ان قریب وہ پولیسی لے کر آئیں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں جو بھی پولیسی آئے وہ ایسی آئے کہ جو ایکسیپٹیبل ہو اور ایک جو فیڈرل گورنمنٹ کا یا پی ایس پی کا رول ہے ہمارے ایکٹ کے تحت ہم وہ رول اپنا پلے کریں اور کوئی بھی جو ہے کہ ایک دوسرے کے ڈومین میں بھی کوئی نہ جائے اور ہم ہر ایک کے ڈومین کو بھی رسپیکٹ کریں ان اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ایک جو رسپانسیبلٹی ہے آج بھی آپ نے دیکھا اس اشیو میں سب کی نظریں ہماری طرف ہیں تو ہمیں اپنا رول وہ ادا کرنا ہوگا